ہلوی ویورز کیسے ہیں آپ میں ممید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں اور شکر ہے ہم بھی سب خیریت سے ہیں اور میں اپنا گلوک شروع کرنے جا رہی تھی کھانا پنا رہی تھی تو ابھی بس کھانا بنانے میں ہی گیس ختم ہو گئی ابھی میں نے اسے سارا واش کیا سارا دویا ہے تو یہ لے کے جا رہے گوکر میرا بھی ہی پر پڑا گئے یہ دیکھیں میں نے لو بیا رکھا تو غلنے کو تو گیس چلی گئی تو بس میں نے کہا چلے میں اپنی ویڈیو بھی شروع کرتی ہوں اور یہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے رات کو کیا ہوا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ گیا بلکہ پورے ہی پاکستانی بھائیوں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ پیٹرول کی قیمت ایک دفعہ پھر سے بڑا دی گئی ہے اور ایک اور دفعہ پاڑ ٹوٹ گیا ہے غریبوں کے اوپر بس کیا کہے رہے پاکستان میں ہم تو نکلے تھے ویسی چکر پہ رات کو تو وہاں دیکھا تو پمس پہ بہت زیادہ رش تھی ہم پارشان ہو گئے کہ پتنی کیا وجہ ہے کہ اتنی پمس پہ رش ہے کیونکہ ہم واغ پر ڈیلی لکلتے ہیں تو جب صبح نیوز میں دیکھا تو پتا چلا کہ جی پیٹرول پھر اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا اور کتنا ہو گئے تکریبہ ایسے توفے میں بہت سے ملتے لیکن یہ تو کچھ بات ہی توفہ بڑا مل دیا ہمیں تو دیکھیں بس آگے اللہ خیر کرے مہنگائی تو بہت سر چڑھ کر ہو گئی یہ پاکستان میں دو ستر روپے یہ اپنا الپی جی گیس ہے کے جی ابھی میں دیکھتا ہوں دوبارہ آج پھر پیٹرول کی ویسے ریٹ اورنا بڑھ چکے ہوں تو دیکھتے کیا ہوتا ہے اللہ مالی کے سب کے ساتھ ہے مشکلات تو ہے پریشانی ہے اور آج ہمارے ساتھ پھر ایک مسئلہ ہو گیا دیکھیں نا کتنی محنت کری تھی کتنی آپ کے سامنے ساری ویڈیو ہی میں نے شیئر کری انہوں نے پانی کیلئے کتنی محنت کری نصیب کہ لے یا قسمت کہ لے یا بس پارشانی کے جب پار انسان پر ٹوٹتے تو پھر سب تر سکتے ہیں چارہ دروں سے پریشانی آ جاتی ہیں وہ جو بور سے ہم نے کنیکشن لگایا تھا ابھی وہ دیکھے کہ بور ہی خراب ہو گیا ہے اس کا پریشار بلکل قتم ہو گیا ہے ابھی وہی محلیہ اللہ سے ہمیں ملا ان سے بات مات کی تو کہہ رہے گی دیکھتے کسی کو بلاتے ٹھیک کروانے کی کوشش کرتے پانی اس بور میں آنا بند ہو گیا ہے بلکل بند ہو گیا ہے ایک یہ خور پہاڑا ہمارے پر ٹھٹا ہوئے مشکلات ہی مشکلات ہیں باقی ابھی آپ کے سامنے ہی دیکھو انہوں نے دھوپ کے اندر ساری فٹنگ کری تار کبھی مسئلہ حال ہو گیا مشکل سے ہمارے گھر دو ڈیڑھ ہفتہ پانی آیا ہے آج تین چار دن سے بس ٹینکی نہیں بھر ہی تو ہم پرے پریشان تھے کل بھی انہوں نے پانی لگایا تو ایک گھنٹہ تقریباً پورا ایک گھنٹہ موٹر چلی اور پانی نہیں آیا تھا ٹینکی میں جب اوپر چھت پہ جا کے دیکھا تو ٹینکی مٹ پانی تھا ہی نہیں پریشان ہو گئے پھر ہم لوگوں نے بند کر دیا دیکھا ہم بھی موٹر لگا رہے پانی نہیں آیا تو پتہ چلا جی بہر ہی خراب ہو گیا تو یہ دیکھنے ہمارے ساتھ کیسے کیسے مسئلے بیتا ہوتے جا رہے دن پر دن باقی ہے کہ بس یہ کہیں گے کہ جتنے بھائی بہن ہمارے دیکھ رہے ہیں بیرونی ممالک سے بھی اور سب سے اور میں نے کل چیک کیا تھا مجھے نپال سے بھی میرے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں ترکیہ سے بھی دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیشتر دیکھتا ان کا دل سے شکریہ کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ اور اسی طرح آگے بھی آپ لوگ میرے چینل کو پڑھائیں سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو تاکہ جلدی جلدی میرا چینل گروہ ہو یہی بھائیوں سے میری بھی درخواست ہے جو بہر کے ممالک سے دیکھ رہے ہیں وہ ان کو دیکھ کے تھوڑا سا آگے فاؤٹ کریں اپنے اباباب میں رشتہ داروں میں جو بھی آپ کے دوستوں کے رہے ہیں تاکہ چینل جو جل سے جلدے گروہ کریں ہمارا اور میں آپ کے لئے اور اچھے اچھی ویڈیو لے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں تھوڑا سا ہمارے یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے کے پیر میں تھوڑا سا پردے کا بھی issue آتا ہے اس لیے ہم لوگ زیادہ بائر نہیں نکلتے ہیں آج میں آؤٹ سائٹ کی ویڈیو اور بائر کی ویڈیو میں نے پہلے بھی آپ کو آرس کیا تھا کہا تھا کہ وہ تھوڑی سی costly پڑ جاتی ہے مطلب بندہ تھوڑا سا باہر نکلتا آؤٹ سائٹ پہ نکلتا ہے تو اس کے لئے بھی کوئی چیسی انکم ہماری سسٹم نہیں ہے انکم کا تو ہم کہہ رہے کہ ہمارا چینل تھوڑا سا وہ ہو جائے رو کر جائے سسکرائبر بڑھ جائے ہمارے تو پھر خدا کے حکم سے ہم اچھے اچھی ویڈیوز باہر کی بھی لے کر آئیں گے کیونکہ بہت اچھے ہمارے یہ کے بہت خوبصورت مناظر ہے اور قدرتی مناظر ہے جہاں پہ ویڈیوز بہت سے اچھی بنے گی آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں گے اور اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کریں گے دیں گے آپ کو اچھی سے اچھی بنا کے لوکیشن ہے بہت اچھی ہے یہاں کی ویوز بہت اچھے نیچرل بیوٹی اس کو کہتے وہ ہمارے اس کے پی کے اندر ہے بہت اچھی ہے اور ہم کوشش کریں گے جس طرح ہمارے چینل سے بڑھتے جائے گا اس طرح ہم اپنی ویڈیوز بڑھا بڑھا کے اچھے چی کر کر کے آپ لوگ کو پیش کرتے رہیں گے تو چلووی آپ جاؤں میں سیلنڈر بڑھا کے لئے بائے پی کے دھوپ کتنی زیادہ ہو رہی ہے آپ جلدی سے ہویا ہو تو پھر میں نے وہ لوگیاں خراب نہ ہو جائے میں نے رکھا تو آدھا یبلہ تو گیس ختم ہو گئی تھی ہاں دیکھو پیٹرول بڑھتا تو ہر چیز کے لڑ بڑھ جاتے ہیں چلو سہیں آپ لے کر آؤں تو بیرس یہ لے آئے تو سیلنڈر بھرا کے اور جیسے لے کر آئے تو میں نے کھانا بنا لیا دیکھیں لوگیاں تیار ہے تو آج میں اس کے ساتھ روٹی بناوں گی بس میں نے آٹا گون نے آٹا میں نے لکا لیا میں نے کہا چاونلی بنا رہی کیونکہ لوگیاں تھوڑا تھا تو میں نے کہا پھر چاونلی کے ساتھ تو زیادہ لوگیاں ہوں جی تو ان کا آج روٹی بنا لوں گی اس کے ساتھ کچھ عمر سالات بنا لوں گی تو زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ اور گیس کریٹ تو بھی وہ ہی ہیں میں نے ان سے پوچھا تھا کہہ رہا نہیں ہی وہ ہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ شام تک شاید کریٹ بڑھ جائیں گے کیونکہ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو یہی بات ہے کہ پٹرول مہنگا ہوتے ہی ہیں ہر چیز کریٹ دن پر دن بڑھتے ہی جاتے ہیں سمجھ نہیں آرہی ہے بس کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں معلوم ہو رہا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ ہی ہیں بس اللہ تعالیٰ سے و اکمان سے سب سے یہی دعا ہے کہ ہمارے ملک پر خاص اپنا رحم کریں جو مشکلات پر رشانیاں وہ جلد از جل ختم ہو جائیں کچھ اچھا حال نظر آئے کچھ بہتری آئے کوئی نیا دیکھنے کو ملے کہ ہم ہاں بھئی ہم لوگ بھی ترقی کی طرف جا رہے ہیں بس یہی دعا ہے کیونکہ وہاں غریب آدمی کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے اس دور کے اندر جو ہر دن کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کوئی ایسا دن میں ہوتا ہے کہ انسان کہنا ہے کہ ٹینشن نہیں ہے پھر ہمیں دیکھ لیں ہم کتنی ٹینشن میں آگئے آپ کے سامنے کتنی مشکلوں سے پانی کا مسئلہ حل کیا ہے اور دیکھیں پھر ہمیں وہی پروبلم دوبارہ سے ہو گئی ہے کہ پانی کی بہت ہی خراب ہو گیا اب اس کو ٹھیک کرانے کے لئے بھی سب پیسے ملائیں گے آدھے لوگ دے رہے آدھے لوگ نہیں دے رہے وہ کہہ رہے کہ ہم تو نہیں دے رہے لیکن استعمال دیکھیں ہمیں تو ابھی دو ہفتی ہی ہوئے تقریباً استعمال کر رہے لیکن اس سے پہلے تو سب لوگ استعمال کر رہے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے جب اس طرح کے کام ہوتے تو بس آپ لوگ اسے بھی دعا ہے کہ ہماری بھی مشکل حسان ہو اور ہمارے کس ملک کی بھی مشکل حسان ہو تاکہ ملک ترقی کرے گا تو ہر انسان کے لئے بہتری ہوگی جو ابھی ہم لوگ جس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس مشکل حالات سے ہم اس میں گزر رہے ہیں اتنی شدید گرمی ہے اتنی گرمی ہو رہی اور گیس کا ہم لوگوں نے چہرہ بھی نہیں دیکھا پچھلے دنوں عید میں آئی تھی تھوڑے دن دو تین دن بسیت کے دوران گیس ہے اس کے بعد تو پھر آئی نہیں ہے ٹائم ٹو ٹائم آتی تھی چلے آج آتی تھی جیسے بھی آتی تھی ہم بے وقت کھانا بنا لیتے تھے میں دوپیر میں آتی تھی دوپیر میں ہی کھانا بنا کے ساتھ روٹی بھی بنا لیتی تھی کہ چلہ ہارٹ پارٹ میں پڑی رہتی تھی ہم تھنڈیاں کھا لیتے لیکن پکا ہوا ہوتا تھا لیکن یہ سیننڈر روز روز بھرانا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آخری دنوں میں آگے انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہوگا بھی دیکھیں میں بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ اس کو میں یہاں سے ہٹوائی ہوں یہ تو ایک شوپیس ہی لگ رہا ہے گھر میں کھاو میں نے آج بھی کہا میں نے کہا آپ ایسا کرے گے یہ ہٹوائے دیں تاکہ یہ تھڑا جو ہے یہ کھلا ہو جائے تو میں اپنی کھڑے ہو کے کھانا وانا بنا لوں کیونکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں نیچے بیٹھ کے کھانا بناتی ہے کیونکہ چھوٹا گھر ہے مشکل ہو جاتی ہے بس یہ بھی دعا کریں کہ ہمارے بھی حالات جلدی جلدی اچھے ہوئے تو ہم بھی کو اپنے لئے دوسرا گھر دیکھیں کیونکہ بہت مشکلوں سے اس میں بھی ہمارا یہ ٹائم گزار اس وقت تو بس جلدی میں تھے پریشانی تھی کوئی گھر ملنی جاتا تو ہم نے یہ گھر لے لیا لیکن یہ ٹائم گزارنا بہت مشکل ہو رہا ہے ہمارے لئے تو بس آپ لوگوں سے یہی دعا ہے کہ پلیس آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور پلیس آگے آگے میرے چینل کے لنک کو شیئر کریں تاکہ جلدی جلدی میرے سسکرائب پڑھیں میرا واش ٹیم کمپلیٹ ہو تاکہ میرا چینل گرو کریں تو بس ابھی میں آٹا گھنٹی ہوں پھر روٹی گناتی اور سالات گناتی تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں کیونکہ آج میرے کو بہت ٹینشن ہو رہی ہے پانی کی ٹینشن سے نا میرا دماغ جو نا پھٹ رہے سمجھ نہیں آرہی کتنے سکون میں آگئی تھی زنگی کے چلے پانی کا مسئلہ حل ہو گئے لیکن پھر سے وہی ٹینشن شروع ہو گئی ہے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تو بس میں آپ سے پھر ملتی ہوں آٹا گھرہ گھنٹی میں نے روٹی بہرہ بنا دیا سالات بھی بنا دیا میں بھی اب بائی لکھ لی تھی ہزبن کو دیکھنے تو ہزبن میرے وہ سامنے دور کھڑے میں وہ کو شید دکھ رہے ہیں کہ نہیں دکھ رہا پتہ نہیں اس میں میں آپ کو دکھاتی یہ یہاں پر سارے لوگ کٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب ٹوین کیلئی باتیں بہرہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے بنانے کا کیا ہے کیا نہیں کیا کریں گے آج بننے کا ہاش تو بہت رشکے لگے مقرب ہو چکتی ہے کل کسی کو بھول آئیں گے دکھائیں گے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا یہ بھی بھار آئیں گے تو پھر مجھے بتائیں گے اور یہ بھی دیکھیں شام کا ٹائم میں اور ایک پتہ بھی نہیں اور یہ سامنے سے ہمارا مقایا بھی آ رہا ہے ٹوینشن کرنے یہ گیا بات تھا وہ تین دن سے چودہ آگست مان آنے اسلام آباد اپنی پپو کے پاس تو یہ بھی آیا ہے تو بس میں نے کہتے نہیں میں آپ سے شام کو بھی منظر شیئر کرتی ہوں باہر کا تھوڑا سا تو اس روٹی بھیرا سب میں نے بنا لیا بیٹے کے انتظار میں کیونکہ ہم لوگ کھانا سارے کٹھے کھاتے ہیں شام کا بس ابھی بیٹے کا انتظار کر رہی ہیں بیٹا آج ہے تو پھر ہم لوگ کھانا 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 کیونکہ ہم لوگ کھانا سارے کٹھے کھاتے ہیں جتنی بھی دیروجہ چھوچے لیکن کھانا ہم لوگوں نے کہا ٹھیک کھانا ہوتا ہے سب کچھ ریڈیو اس کے انتظار میں جیسے وہ آتے ہیں تو پھر ہم لوگ کھانا بھیرا کھاتے ہیں میں ہزمن کا بھی انتظار کر رہی کہ وہ آئیں تو پتہ چلیں کہ ماملہ کہاں تک پوچھے کیا ہو گئے کیا بات ہو رہی کیا نہیں ہو رہی تو پھر میں آپ کے ساتھ سب شیئر کرتی ہوں جی تو میرا بیٹا آ گیا تھا کام سے تو میں بائیری کھڑی تو اسی وقت وہ کام سے آ گیا تو میں نے کہا چلیں کھانا وانا کھاتے اور ویڈیو بھی ایڈ کرنی تھی لیکن ہزمن نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے انہوں کو میں نے آواز دی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ٹائم لگے گا مجھے کیونکہ سارے لوگ چیک کر رہے تھے اور سب نے دیکھا تو بورٹ بھی اس کا جلا واتا انہوں نے کہا چلیں ابھی سب نے پیسے ملائے ہم لوگوں نے بھی پیسے دیا سب نے پیسے ملا کہہ رہے کہ اس کا بورٹ چینج کر کے دیکھتے کہ پانی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے تو یہ ابھی گئے میں شہر کی طرف گئے بڑے جو ہیور بزار ہے وہاں کی وہاں دکانے وہاں ملتے ہیں اچھے بورٹ تو یہ وہاں گئے میں یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ کھانا کھالو تو دیر ہو جائے گی مجھے میں نے کہا نہیں آپ آج ہے تو ہم سب کرتے ہی کھانا کھائیں گے میں نے کہا چلے میں آپ سے اللہ حافظ کرلو ویڈیو تو پیسے اپلوڈ کرنی ہوتی اس میں بھی ٹائم لگتا ہے تو بس یہی تھی میری سارے دن کی آج کی ریوٹین جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری کس طرح ہم پریشانی اور ٹینشن میں ہمارا سارا دن وہ ذرا پانی ابھی بالکل نہیں ہے ہمارے گھر میں تو بس آپ سے یہی درخواس ہے کہ پیسے میرے چینل بس سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں پھر کل آپ سے ایک اچھی سی ویڈیو ملتے اپنا رکھیں گا بہت سا خیال اور مجھے رکھیں گا اپنی دعا میں اللہ حافظ